اسلام علیکم دوستو آپ کو دکھا رہے ہیں دو ہزار پانچ مادل ٹریکٹر روسی اور آگے پیچھے سے مکمل دیکھیں اس بندے کی لوکیشن اور نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ٹریکٹر ماشاءاللہ خوبصورت ہے اچھا ہے یہ بھائی نے سیل کرنا ہے اگر آپ نے لینا ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی وقت بھی رابطہ کریں اور یہ مکمل آپ کو دکھاتا ہوں آگے پیچھے سے خوبصورت ٹریکٹر ہے بمپر ساتھ نہیں ہے حق ساتھ نہیں ملے گی اور آپ کو اسٹارٹ کر کے تو پہلے آپ کو آواز بھی سنائے ہے پھر بھی آپ کو چلا کے بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے دکھائیں گے اور ٹریکٹر مکمل دیکھیں یہ اوپر کشو ہے دیکھ لیں یہ اچھی طرح سے یہ ٹریکٹر گنے کے سیزن میں سردیوں میں فرشے پر چلا ہے اور فرشے سے آکے یہ گھر میں کھڑا ہے کوئی کام نہیں اس کی بیٹری نہیں سلف اسٹارٹ نہیں ہے آگے کے ریم دیکھ لیں دونوں ریم برابر ہیں اچھے ہیں ریپینٹ بھی نہیں ہے اور ویلڈنگ بھی نہیں ہے ٹیر آپ کے سامنے ہیں نرمل ہیں اور یہ انجن کا سسٹم دیکھ لیں تو بہترین انجن ہے ابھی سٹارٹ کیا ہے دھکہ سٹارٹ ہے اور یہ بیٹری اس کا کام نہیں کر رہا ہے یہ خرچہ بیٹری کا ہوگا اور یہ اوپر دیکھ رہے ہیں ٹیپٹ کور لیک ہے اور اس کا آئل نیچے آیا ہے ٹیپٹ کور کا اور یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اس کا رنگ جو ہے اترا ہوا ہے بلاک پر جس جگہ پر چیس پتری ہوتی ہے اور رنگ دیکھ لیں ماشاءاللہ اچھا ہے انہوں نے نہایہ دھویا نہیں اسے بلکل اگر صاف کر لے تو بہت اچھی پوزیشن میں یہ چمکدار رنگ ہے اور تھوڑی سی اس کی ہاؤزنگ کریک ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ اکثر دوہزار پانچ سات مادل کی ہوتی ہیں تھوڑی اس طرح اس سے کم ہے تھوڑی دوسری سیڈ پر بھی ہے تھوڑی اس سیڈ پر بھی ہے دوستو آپ کو ہر چیز دکھائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور پیچھے سے بے داغ ہے اس کا ہانڈا گیر کا سسٹم ڈیوبیں سارا کچھ بے داغ ہے بریکیں چالو ہیں دونوں بہترین بریکیں ہیں اور جو ہینڈ بریک ہے ہاتھ والی وہ کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ اوپر سے اس کا لیور نہیں ہے نیچے سسٹم مکمل ہے تو یہ آئل دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا آیا ہے جیک والے پیپ سے ورنہ اس میں کوئی زیادہ لیکنگ وغیرہ نہیں ہے اور یہ مین جو ایکسل کی سیل ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی لیک ہے اور یہ چھوٹا موٹا تو چلتی ہوئی گاڑی جو ہے اس میں ہوتا رہتا ہے اور جب فرشے پرٹیکٹر چلتے ہیں تو اس کا انجن پمپ جو ہے وہ بہت ہی اچھا اور مست انجن چاہیے پھر یہ فرشہ چلاتے ہیں تو یہ فرشے پر چلا ہوا ہے انجن پمپ اس کا مست ہے گھیر کا بالکل آواز نہیں ہے بے آواز ہے گھیر کا حصے کا کوئی اس کا آواز نہیں ہے اور دونوں ٹیر جو ہیں یہ اوور سیز ہیں اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں دونوں اوور سیز ہیں لیکن یہ ہیں ابھی بس قریب اتنے زیادہ نہیں ہیں چلنے والے اور یہ زیادہ وزن اٹھانے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ ان میں درادیں وغیرہ ہیں اور کسی کسی جگہ پر دھاگہ دکھائی دے رہا ہے یہ سولہ چھ اٹھتی کے میرا خیال میں ہیں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں اور جینوان جو ہوتے ہیں وہ پندرہ پانچ اٹھتی کے ہوتے ہیں اور یہ میرا خیال میں سولہ نو اٹھتی کے ہیں تو اس طرح سے سائز میں یہ بڑے ہیں اور یہ پیچھے سے دیکھ لیں تو ماشاءاللہ اچھا رنگ ہے اس کا بنو کا نمبر ہے سرحد کا بنو کا اس کا نمبر ہے نمبر پلیٹ بھی لگی ہوئی ہے اور پیچھے سے اچھی طرح سے دیکھ لیں اس کی ٹینکی وغیرہ اور کیبن کا سسٹم بلکل ہی جینوان ہے کوئی چیز اس میں تبدیل نہیں کی گئی اشارے بھی جینوان ہیں لیکن دونوں تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے ہیں ٹیروں کی پوزیشن دونوں برابر ہے زیادہ کم نہیں ہے لیکن ہیں دونوں صاف تقریباً تھوڑی سی اس پرنا ربڑ وغیرہ ہے ورنہ تقریباً صاف ہیں ہانڈا ٹیوبیں بلکل ہیں بھی جینوان اور زیادہ کھلا ہوا بھی نہیں ہے ایک بار کھلا ہے تقریباً زیادہ نہیں کھلا ہے صاف ٹیکٹر ہے یہ جب سیزن سے آیا ہے تو کسی نے اس پر پانی بھی نہیں پھینکا ہے اور دونوں سیڈوں کی ایکسل دیکھیں ہب دیکھیں ریم دیکھیں کوئی چیز ویلڈ نہیں کریک نہیں دونوں سیڈوں پر دیکھیں بہترین پوزیشن میں ہے کوئی چیز ماشاء اللہ اس میں کمی نہیں ہے اور جو آگے کمی ہے دونوں سیڈوں پر تھوڑی سی اس کا جو ہے نا ہاؤزنگ وہ کریک ہے دونوں سیڈوں پر تو یہ پانچ چھ سات مادل اس کی اکثر ہو جاتی ہیں اور جو یہ آپ ہب دیکھ رہے ہیں یہ بھی تھوڑے تھوڑے ہر ٹیکٹر کے کریک ہو جاتے ہیں لیکن یہ جدا نہیں ہوتے ٹوٹتے نہیں ہیں یہ کریک چلتے ہی رہتے ہیں ہب اور ہاؤزنگ یہ تقریباً یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں تو دوسری سیڈ کا ریم دیکھیں ٹیر دیکھیں ٹیر دونوں برابر ہیں دونوں اوور سیز کے ہیں یہ دیکھ لیں سولہ نو اٹھتی کے ہیں اور جین ون پندرہ پنج اٹھتی کے ہوتے ہیں تو دونوں سیڈیں دیکھ لیں بلکل اچھی طرح سے ریم ہے ہب ہے زیادہ کھلا نہیں بار بار اگر کھلتا ہے تو یہ قابل خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ جب اس پر چابی وغیرہ پانے وغیرہ لگتے ہیں تو خراب ہوتے ہیں یہ اس سیڈ کا مارڈی گار دیکھیں تو بلکل اچھی پوزیشن میں ہے تھوڑا سا ویلڈ ہے لیکن اوپر ماشاءاللہ رنگ کلر اچھا ہے دوستو اس پر ری پینٹ نہیں سمجھو کہ دوبارہ پینٹ لوگ تھوڑا سا سپری مار دیتے ہیں وہ بلکل کسی جگہ پر بھی نہیں ہے میری گارنٹی ہے ٹول اس کے ساتھ نہیں ہے جس پر کنڈیکٹر صاحب بیٹھتے ہیں اور سیڈ کی پوزیشن اچھی ہے اور کیبن بھی اچھا ہے کیبن کا جسے کھرلی وغیرہ کہتے ہیں اچھی ہے مین سوچ لگا ہوا ہے اور ساتھ ٹول وغیرہ یہ بھی ساتھ ملے گا اور سائیڈ پہ دیکھیں تو ماشاءاللہ اچھا ہے کیبن کریک ہے تھوڑا سا لیکن اچھا ہے اتنا جو ہے کمزور نہیں ہے اور ہینڈ بریک کا جو پینڈل ہوتا ہے ہاتھ والا لیور وغیرہ وہ نہیں ہے اس کے ساتھ لیکن نیچے کا سسٹم مکمل اس کا چالو ہے تو آگے شو وغیرہ دیکھ لیں اور جو اس کے میٹر گیجیں وغیرہ ہوتی ہیں یہ تو اکثر بند ہوتی ہیں اور گرمی والی ہیٹ والی جو ہے وہی چالو ہوتی ہے تقریبا ورنہ یہ بند ہو جاتی ہیں یہ بہت نازک ہوتی ہیں نہیں چلتی ہیں کیبن کا سسٹم دیکھ لیں نیچے سے دیکھ لیں ہانڈا اور بریکنگ کا سسٹم بریکنگ بلکل دونوں ٹھیک ہیں کلچ ٹھیک ہے گیر ٹھیک ہے سٹیرنگ ٹھیک ہے میں نے خود چلایا ہے کیونکہ یہ چلنے والے آٹ ایکٹر تھا سیزن پر چلا ہے تو جو چلتا رہتا ہے تو اس کا کام مکمل ہوتا ہے جو فرشے پر چلتا ہے تو اس کا تو مکمل وان ٹو آل کام ہوتا ہے کیونکہ کام نہ ہو تو پھر فرشے کا کام نہیں دیتا ہے تو یہاں سے دیکھ لیں تھوڑی سی دوسرے سیڈ پر بھی ہاؤزنگ کریک ہے جس جگہ پہ بڑا نٹ ہوتا ہے گریز کرنے والا کلچ گریز کرنے والا اس جگہ سے تھوڑا سا کریک ہے اور دیکھ لیں مادل وغیرہ بھی جس مہینے کا ہے ساتھ میں مہینے کا ہے اور دو آزار پانچ مادل ہے اور اس کا جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ یہ جینون ہے بولاک جینون ہے سارا کچھ اس کا جینون ہے کوئی تبدیلی وغیرہ نہیں کی گئی کیونکہ اکثر یہ سامان ٹوٹتے رہتے ہیں تو دوبارہ لوگ تبدیل کرواتے ہیں پامپ ایک دم بالکل ٹھیک ہے انجن ٹھیک ہے گاڈرییاں دونوں ٹھیک ہیں اور بولاک کا رنگ بھی اچھا ہے گاڈریوں کا بھی اچھا ہے فرنٹ بلیڈ بھی اسے نہیں لگا ہے بمپر وغیرہ لگا تھا لیکن اس کو فرنٹ بلیڈ ابھی تک نہیں لگا ہے کیونکہ فرنٹ بلیڈ لگنے سے یہ ہاؤزنگ کا مسئلہ گاڈریوں کا مسئلہ یہ بہت آتا رہتا ہے سلف جینون ہے اور ماشاءاللہ بولاک میں کوئی بالکل کریک وغیرہ نہیں اور جینون بولاک ہے اور بہت ہی اچھا خوبصورت رنگ ہے کیونکہ دوہزار پانچ مادل کے رنگ اکثر مالٹا ہو جاتے ہیں بولاک کے تو اس کا رنگ لال ہے مالٹا نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں نیچے سے اس کا میرے خیال میں ابھی تک جو ٹیمنگ پلیٹ ہوتا ہے وہ نہیں کھلا ہے سمجھو کہ اس کا کرینک تقریباً سو فیصد جینون ہوگا اور سٹینڈر پہ ہوگا کیونکہ ابھی تک اس کی پلیٹ نہیں کھلی ہے تو اوپر سے دیکھ لیں یہ ٹیپٹ کور ہے اور ساتھ ہے الکلینڈر کا سسٹم ہے تو ماشاءاللہ رنگ بہت ہی اچھا ہے اور سارا دوستو جینون کی میری گرنٹی ہے کہ کوئی کسی جگہ پر بھی ریپینٹ نہیں ہے ورنہ ریپینٹ سے بہت اچھی طرح سے پتہ لگتا ہے اگر جو بندہ بھی میچ کرے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس جگہ سے ریپینٹ ہے دوستو میں آپ کو اچھی طرح سے اس لیے بتا سکتا ہوں کیونکہ میرا ضرور سے اس سے بہت شوق تھا اور میں نے یہ بیس سال کام کیا ہے تو ماشاءاللہ میرا اچھا تجربہ ہے میں سارا یہ خود ہی بنا سکتا ہوں ایک بار کھول کے فٹ کرنا مستری کا کام یہ مکمل میں انشاءاللہ سارے ٹیکٹر کا کر سکتا ہوں تو یہ اچھے سے دیکھ لیں شیلڈیں بھی اچھی ہیں شو کا رنگ کلر بالکل اچھا ہے اوپر سے بھی اچھا ہے لیکن ایک تاکی اس کی نہیں ہے جو پانی والی اوپر والی تاکی آگے والی ہوتی ہے وہ ساتھ نہیں ہے قیمت پرائز کی دوستو بات کریں تو نو لاکھ ستر ہزار پیس کے مانگ رہے ہیں بنو کا نمبر ہے دو ہزار پانچ مادل ہے اور ٹوکن اس کے کلیر ہیں تو آپ کو ابھی سٹارٹ کر کے بھی تھوڑا آگے پیچھے کر کے اس کی آواز سنائیں گے تو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر بڑے اچھے طریقے سے آپ کو مکمل ٹیکٹر دکھایا ہے دوستو اگر پسند لگے قیمت بھی بتائی ہے نمبر بھی بتایا ہے بنو کا نمبر ہے قیمت نو لاکھ ستر ہزار ہے اور دو ہزار پانچ مادل ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور میرے بھی پسند آیا ہے تو آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور دوستو ویڈیو تو آپ نے پورا دیکھا ہوگا لائک بھی کر دیں یار اگر کمنٹ کر سکتے ہیں تو ایک اچھے سا کمنٹ بھی کر دیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ تو اگلی ویڈیو کا انتظار رکھنا انشاءاللہ جلدی آ جائے گی اللہ حافظ م Rule م LuDrive تم neسل ل م چال مللعگ نشان یار ملتز موسیقی